بولی وڈ انڈسٹری کے بڑے سٹار کا نام آتا ہے تو ان چاروں کے جگ ہمیشہ رہتی ہے شاہرک خان، آمیر خان، سلمان خان اور ان کے بیچ میں ہمارے کھلاڑی یعنی کے اکشے کمار یہ چاروں ہی باکس آفیس کے سرطاج ہیں جو ہمیشہ ہی نمبر ون کے ریز میں رہتے ہیں لیکن سال 2018 میں دوستو کھلاڑی کمار نے تینوں ہی کھان کو بری طریقے سے مات دے دی ہے جیہاں دوستو اس سال کا کچھ پنچنامہ ایسا ہی رہا سال کے شروعات ہوئی بیڈ من سے جو کہ اکشے کمار کی فلم تھی چلیے بات کرتے ہیں پہلے سلمان کی فلم ریز 3 سے ریز 3 سلمان خان کی مچ اویٹڈ فلموں میں سے ایک تھی جس کا انتظار کافی سمیسے ہو رہا تھا سیف کی جگہ لے کر سلمان خان ریز کا حصہ بنے تھے ایسے میں لوگوں کی کیوریسٹی اور بھی بڑھ گئی تھی فلم ریز کو لے کر لیکن دوستو ہوا اس کا پورا بلٹ سلمان کی فلم ریز 3 موکس آفیس پر ناکام رہی اپنی خرابت کہانی کے قارن لیکن کلیکشن کا بات کریں تو سلمان کی فین فالنگ اتنی ہے کہ فلم نے لگ بگ 150 کروڑ کا پروفٹ کمائیا فلم کا بجیٹ 150 کروڑ تھا جبکہ بھارت میں اس نے 130 کروڑ کا کلیکشن کیا اور جبکہ ویدیش کو ملا کہ 320 کروڑ کا ٹوٹل پروفٹ اس فلم کو ملا لیکن پھر بھی کرٹکس اور درشکہ دوارہ اس فلم کو پوری طریقے سے نکار دیا گیا اور سلمان کی لہاجے سے اس فلم کو فلاپ بھی قرار دے دیا گیا اس میں ایسا لگ رہا تھا کہ سلمان کی قریر یہ سب سے زیادہ خراف فلم ہے اور 2018 میں اس سے خراف فلم نہیں آئے گی لیکن تب ہی آئے امیر خان جن کی فلم تھی ٹکس آف ہندوستان اس فلم سے لوگوں کو اتنی زیادہ امیدیں تھی کہ فلم کو کم سے کم ہجار کروڑ کے کلیکشن کی مان رہے تھے لیکن اس نے بھارت میں ماتر 145 کروڑ کا ہی کلیکشن کیا فلم کا بھاری بھرگم بجٹ 250 کروڑ سے یہ کہیں دور ہو گئی اور نتیجہ یہ فلم 2018 کی سب سے بڑی فلاپ بن کر نکلی اور امیر خان بھی اس سال کی فلاپ لسٹڈ میں شامل ہو گئے امیر خان کی فلمیں ہمیشہ ہی سوپر اوپر ہٹ ہوتی ہیں اور کلیکشن کے معاملے میں بڑے بڑے ریکارڈ بھی بناتی ہے آج بھی اگر نمبر ان پوزیشن دیکھیں تو امیر خان کے پاس دو ہجار کروڑ کا کلیکشن کر کے دنگل سے لیکن تھکس کے طریقے سے امیر نے جس طریقے سے کام کیا امیر کو پوری طریقے سے مات کھانی پڑی اور ان کی فلم ورس فلموں میں سے ایک شامل ہو گئی لیکن امیر خان کے اس فلاپ کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا جب شاہرک کی فلم زیرو ریلیز ہو گئی لوگوں کی امیر سارے تیسرے خان سے ہو گئی تھی جو تھے شاہرک خان جن کی ماچ ایویٹڈ فلم تیس جیرو جس کا پروموشن وہ لگ بگ ایک سال پہلے سے کر رہے تھے لیکن کس کو پتا تھا کہ یہ انتظار بھی ان کے لیے بھاری پڑ جائے گا اکیس دسمبر کو ریلیز ہوئی فلم زیرو باکس آگس پر پہلے دن ہی مات کھا گئی جہاں پر فلم کا برس کافی ہائے تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ فلم کا کلیکشن پہلے دن لگ بگ پیتیس سچھتیس کروڑ ہوگا اور اس سال کی بولی وڈ میں سب سے زیادہ فرسٹ کلیکشن کرنے والی سنجو کو پیچھے چھوڑ دے گا لیکن فرسٹ شو میں ہی اس کے اتے خراب ریویوز آئے اور کرٹکس نے اس کو ایک سٹار سے نوازا اور نتیجہ فلم نے پہلے دن اکیس کروڑ کی ہی کمائی کی اور آنے والے دنوں میں یہ فلم فلوپ بھی قرار دے دی جائے گی یعنی دوستو اس بار تینوں ہی خان کی تینوں فلمیں باکس آفیس پر پوری طریقے سے پٹ گئی اور دوستو اب بات کرتے ہیں کھلاری کمار کی جہاں پر تینوں خان تین فلوپ فلمیں دیئے وہیں کھلاری کی تین فلمیں اس سال ریلیز ہوئی بولی وڈ کے ہٹ مشین کہہ جانے والے کھلاری کمار سال کے شروعات میں ہی آگئے تھے فلم پیڈ مین کو لے کر اس کے بعد گولڈ اس کے بعد روبورٹ 2.0 جیسی بڑی بڑی فلمیں انہوں نے اس سال دی اور تینوں ہی بلوک بسٹر رہی جہاں پیڈ مین کا کلیکشن رہا تھا 85 کروڑی انڈیا ورلڈ وائد 135 کروڑ اور وہیں گولڈ نے ورلڈ وائد 200 کروڑ سوپر کا کلیکشن کیا اور بھارت میں لگ بگ 150 کروڑ کا وہیں 2.0 نے ورلڈ وائد لگ بگ 900 کروڑ کا کلیکشن اور بھارت میں یعنی ہندی بیلٹ میں 210 کروڑ کا کلیکشن اب تک کر چکی ہے تو دوستو یہ بات ہوئی اکشے کمار کی جہاں اکشے کی تینوں ہی فلمیں اس سال بلوک بسٹر رہی وہیں تینوں خان کی تین فلمیں اس سال کے ڈیزاسٹر ثابت ہوئی ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں شارو خان کی حالی فلم زیرو میں ایک ڈائلوگ تھا مووی میں شارو خان کہتے ہیں لے آؤ اپنے تینوں خان یہی کھڑا ہوں میری جان اب یہ ڈائلوگ اکشے کمار پر فٹ بیٹھتا ہے جہاں تینوں خان فلوپ ہوئے وہیں اکشے کے اکیلے کی تینوں فلم میں ہٹ ہوئی ایسے میں اکشے کمار بولے لے آؤ اپنے تینوں خان یہی کھڑا ہوں میری جان تو کس میں کوئی بھی دوہرائی نہیں کی سال اکشے کے نام ہوا تو دوستو آپ کیا کہیں گے کون نکلا سال کا نمبر ون ایکٹر کمنٹ باکس میں رائے دیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آنے والی خبر آپ تک پہنچے اور ایم کرتے ہیں ویڈیو پہ ہجار لائک کے لیے